نمشکر مطروں میں اینل کمار سیٹھ اسٹالوجی واسطو این امرالوجی ایکسپرٹ آج ہم دھنو راشی کا ویڈیو لکھے آئے ہیں دیکھیں شنی کی ساڑ ستی دھنو راشی پر ختم ہو چکی ہے اور سترہ کو پوراً تاسے دھنو راشی کے اوپر شنی کا پرباب ختم ہو جائے گا اور دھنو راشی والوں کے جیون میں امنگ ترنگ اور پیسہ کامانے کے بہت زیادہ افسر اب شنی دینے والا ہے دھنو راشی نے پچھلے جو ساڑھے سات سال سے تقلیف جہ لی ہے وہ میں گرہ نقشتروں کے ساتھ سے میں سمجھ سکتا ہوں ان کی مانسک پیڑا جو ہے وہ پچھلے سات سال سے بہت رہی ہے کیونکہ جب شنی ورشک راشی میں تھا تو ان کو دھنکا نقصان ہوا ان کے جس کو کہتے ہیں کہ کوٹ کیس بھی پتنی کے ساتھ جو چلے ان کے اپس میں جگڑے وہ بھی ان کو پروپلم زیلنی پڑی جب یہ شنی دھنو راشی میں آیا تو ان کو ہیلتھ میں نقصان ہوا کہ ماتا پتا کے اوپر کشت آیا تو دھنو راشی کے اوپر میں ستی سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی بہت ہی ٹف رہی ہے کیونکہ ایک تو شنی ویسے بھی ورشک راشی میں مارک ہوتا ہے پھر دھنو میں خود سم ہو جاتا ہے لیکن جیسے یہ مقراشی میں آیا تو کچھ ستیوں میں ان کو صدار دیکھنے کو ملا لیکن پورنتہ سے یہ اب بار ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں سترہ طریق کے بعد ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کہتے ہیں کہ اب نہیں کمائیا تو کب کمائیا اب آپ کا ٹائم اوپر اٹھنے کا کروڑ پتی ارب پتی ملین ڈالر کمانے کا ٹائم آ چکا ہے یہ آپ کی ایفیشنسی کی اوپر بات ہے جتنا گڑھ ڈالاؤگی اتنا ہی ملے گا آپ کی پڑھائی آپ کی کیابیبلٹی آپ کی محنت کی اوپر بات ہے اب جو آپ کا سمجھ شروع ہوگا آپ جس کام پر بھی ہاتھ ڈالوگے شنی آپ کو مالا مال کر دے گا یہ میں آپ کو نشچی طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ شنی جب تیسرے باؤں میں آتا ہے مول ترکون ناشی کمب میں تو پراکرم میں وریدی کرتا تھا بل جس کا کہتے ہیں پراکرم بڑا ہو تو وہ اس کے آگے دنیا کچھ نہیں لگتی آپ کو معلوم یہ ہے کہ پراکرم ایک ایسی چیز ہوتی ہے دنیا میں جو کی انسان بہت سے بڑا اقلابی کھوڑ کر اپنا محل بنا لیتا ہے مٹی کھوڑ کر تو یہ پراکرم چیز ہی ہوتی ہے اور تیسرا باؤں آپ کا پراکرم کہہ آپ کی دو جو بھجائیں ہوتی ہیں وہ تیسرے باؤں سے دیکھئے ہوتی ہیں اس میں بل بڑھنے والا ہے یہ اتنا طاقتور بنا جاتا ہے انسان کو کہ جم جا کر اپنی باڈی بنا لیتا ہے اور اپنے خود جھنڈا گاڑ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں نا جھنڈا گاڑ کے اپنے دیش کا نام روشن کرنا اور اپنے جیون میں ایک اچھا مقام حاصل کرنا اب یہ وہ ٹائم دھنوں والوں کو دیکھنے کو ملے گا یہ جو آپ کو شنی ٹائم دے رہا ہے اب جو دہائی سال کا ٹائم دے رہا ہے تیسرے باہو میں شنی آپ دیکھنا کہ آپ کے جیون میں بہت بڑا ایک راج یو گتپن کر رہا تیسرے باہو میں سویں کی مول ترکون راشی میں اور دھنشتہ نقشتر کے ساتھ جب پرویش کرے گا تو آپ کو ایک نئی ارجہ کا سنچار ملے گا دھنو لگن راشی والوں کا تیسرے باہو سے آپ کو مدد ملے گی لوگوں سے مدد ملے گی جو لوگ آپ سے نراج ہو گئے تھے وہ آپ کی مدد کرنے آب آ جائیں گے رشتے دار آپ کی مدد کریں گے آپ دیکھنا کہ آپ کو وہ چیزیں پرابت ہونے والی ہیں جو آپ نے ان دائی سالوں میں سوچا بھی نہیں تھا جیسے آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی پرتشتہ مان پرتشتہ بڑھنے والی ہیں آپ کو جو پہلے جوب میں آپ کی سبلنگ ہی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے تھے وہ آپ کی فیور میں آ جائیں گے جو آپ کے بھائی مطر آپ کے اگینسٹ ہوتے تھے وہ آپ کی فیور میں آ جائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شنی کا یہ جو ٹرانزٹ آپ کے اوپر لگنے والا ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی بڑا راج یوگت پن کر رہا ہے تیسرے باہر میں شنی بہت اچھا وال دیتا ہے جیسے راہو دیتا ہے ایسے شنی بہت طاقتور ہو جاتا ہے جب پلینٹ طاقتور ہو جاتا ہے ریپوستان پہ تو انسان کے بجاؤں میں بل آ جاتا ہے اور انسان وہ کام کر جاتا ہے جو کی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں کہ کچھ ہم کہتے ہیں نا جیون میں کیونکہ شنی ایک کارمک پلینٹ ہے اور اس کے اندر کوالٹی ہے لیڈرشپ ڈسپلین کی اور اس کے اندر جمعہ داریاں ہیں یہ کام کو ڈیلے بھی کر دیتا ہے اور لیڈرشپ بھی بناتا ہے لیڈر کوالٹی بھی دیتا ہے جیسے آپ خویراج نتک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تیسرے باہر کا ٹرانزٹ آپ کے لئے بہت بڑیا رہنے والا ہے ہیمنیلٹی میں شنی بہت بڑا ہے انٹیگریٹی میں شنی بہت زیادہ فیل دیتا ہے جتنا اماندار ہوگے اتنا ہی شنی آپ کو اوپر لے کے جاتے چلا جائے گا اور دیکھئے شنی کا کیا اثر آپ کی اوپر آنے والا ہے دیکھئے شنی ایک کارمک پلینٹ ہے یہ سمجھنا پڑے گا پہلے تو گرہ کے ایلیمنٹ کو سمجھئے کہ گرہ کیا آ دینا چاہتا ہے اور کس طرح سے وہ دیتا ہے شنی جو ہے شیو بغوان شیو نے شنی کو وردان دیا تھا کہ آپ جو کرم کرو گی اس حساب جو میں فلت ہوں گا ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رو اور شنی فل دیتا ہے نہیں یہ پرنسیپل ہے کہتے ہیں کسی کے کنڈلی میں اگر نیچ کا بھی ہو تو کرم اچھی ہو تو وہ اچھ کا ہوتا ہے اور جس کی کنڈلی میں اچھ کا گرہ ہو کرم گرہ ہو تو اس کا گرہ شنی نیچ کا فل دینے لگ پڑتا ہے یہ مول سدانت اسٹالوجی میں بھی اپلیگیبل ہوتا ہے میں نے بہت سارے رچ بندوں کی کنڈلیاں دیکھی ہیں دھنو لگن راشی بھلوں کے جو اس سمیں ہوائی جاجوں میں گوم رہے ہیں کیونکہ ان کے کرم بہت اچھے ہیں اس لئے آپ کو بھی کرم اچھے کرنے ہیں کسی کا برا نہیں سوچنا ہے جہاں پر آپ جیلسی کی بھاونہ آپ کے اگینسٹ کوئی کرتا ہے تو آپ چھانت ریجئے آپ کو چھانت ہو جائے گا دیکھیں شنی کا کیا مطلب ہے شنی جو ہے تیسرے بھاو میں سے جب آپ کے پنچم بھاو کو دیکھے گا تو پنچم بھاو میں جب شنی دیکھے گا تو راہو کو دیکھے گا راہو کو اور بلوان کر دے گا بدھی میں آپ کے بہت بڑا چینج آئے گا آپ شارٹ کٹ بھی اپنا ہوگے دیکھنا اور آپ کو فیدہ ملے گا آپ کی جیسے جوب میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑی یوگ آپ کو شنی دے رہا ہے بہت اچھا پیکج سیلری آپ کو دے رہا ہے یہاں پر اور اگر آپ ویپار کرتے ہو تب بھی آپ کو یہاں پر شنی بڑا اچھا فل دینے والا ہے بے شرط یہ ہے کہ آپ کی دشا بھی فیور میں ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ دشا آپ کی بلکل خراب چل رہی ہے اور پھر کہو گے کہ شنی ہمیں فل نہیں دیتا ہے گرہ تب بھی فل دیتے ہیں کہ اگر دشا میں آپ کے بل ہے اگر بل ہی نہیں ہوگا دشا میں تو آپ کو فل نہیں ملے گا اور راہو کو دیکھے گا تو آپ کے ڈیسیزن اچھے رہنے والے ہیں بچوں کی سٹڈی پر آپ دیں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان کو بھی پرموٹ کرو گے بچوں کی اچھ سٹڈی آپ کی پرابت ہونے والی ہیں بچوں کی سٹڈی پر آپ دیان دینے سے ان کی ہائر سٹڈی میں آپ کو فیدہ ملے گا اور راہو کیونکہ پنچم بھا میں ہے تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں سکھائے گا آپ شنی جو کیا آپ نے جیون میں کبھی سیکھ نہیں ہوگی یہ جو چیزیں جو آپ سکھانے جا رہا ہے شنی وہ آپ کی لائف کے لیے گروت کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو یہ ایسی ٹیکنالوجی یوز کرو گے اپنے کام میں کیونکہ راہو ٹیکنالوجی کا کارگرہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہائٹ دے گا شنی راہو کیونکہ ہمارے جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں لیپ ٹپ جوز کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ادھر الیکٹرونکس سامان یوز کرتے ہیں اس کا بھی لوڈ ہوتا ہے تو شنی کی درشتی ہونے سے آپ ان ٹیکنالوجی کا یوز کرنے والے ہو اس کے مادیم سے آپ کو جبردست دھن ملے گا کیونکہ وہ سیکینڈ آس کا لوڈ ہے اسی طرح شنی آپ کو کیا دے گا بھاگے میں پریورتن دے گا نائن تھا اس پر درشتی ہے دھرم کی یاترہ بہت ہونے والی ہیں آپ کی یاترہ ان دھائی سالوں میں آپ کی ودیش کی یاترہ اس لیے سنگھ راشی کو بھاگے کو اٹھا رہا ہے اسی طرح یہ شنی بار میں گھر کو دیکھ رہا ہے جو کہ ورشتی کے راشی ہے ودیش کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنا دی اس نے فوراں سے پیسہ آئے گا فوراں سے آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی جیسے آپ پچاس لاکھ کا پیکج لیتے ہیں تو ایک کروڑ کا ہو جائے گا ایک کروڑ کا لیتے ہیں تو دو کروڑ کا ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا گروہ کا جو لیول ہے وہ بہت بڑا بڑنے والا ہے کہتے ہیں کہ کشت تو دنیا میں چلتے رہتے ہیں لیکن اپنے انڈیویجل گریہ سے ہی آپ پرابطیاں کرتے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یونیورسل کشت آگیا تو مانو جاتی پوری پروابط ہوتی ہے اس میں سے کئیوں کے رستے بھی بہت اچھے نکل جاتے ہیں اور جو آپ نے دیکھا بھی ہے یہ پچھلے ڈائی سالوں میں لوگوں نے پڑا پیسہ کمایا ہے ایسا بات نہیں ہے کہ سار ستی والے سارے ہی روتے ہیں سار ستی میں لوگ رچ بھی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں شنی کی درشتی بارویں گھر پہ ہیں فوراں سے کنیکٹیوٹی بنا رہا ہے آپ کی محنت کافی رہنے والی ہیں آپ کا کوئی پینڈنگ کام ہے اس میں بھیجے کرائے گا آپ کا ٹریولنگ سے فیدہ دے گا شنی کیونکہ شنی آپ کے مول ترکون دھرم کی راشی میں ہونے سے آپ کے تھرڑا اس میں یعنی کی جو بغوان سے ہمیں مدد ملنی ہے وہ تیسرے باو سے دیکھا جاتا ہے تیسرے باو سے آپ جتنا بغوان کی پریے کروگے اتنا ہی آپ کو فل دے لے گا وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ نائن تھا اس سے تیسرا باو جو ہوتا ہے وہ سات ماہ ہوتا ہے آپ سمجھ گئے اس لئے جو ڈیلی ایکٹیوٹی بغوان کی طرف آپ کروگے دھرم کے کام کروگے اس سے بغوان کی آپ کو ہیلپ ملنی شروع ہو جائے گی پھر دیکھنا آپ کتنا پیسہ انڈائی سال میں کماتے ہو اور یہ میں نشط طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹ ہے شنی کا آپ کو بہت مالا مال کرنے والا ہے آپ کو شنی کے لیے شنی کے پریے کرنی چاہیے ہنمان جی کا اپاسنا کرنے چاہیے سترہ چھے دوزار تئیس کو چار گیارہ تئیس تک یہ شنی وقری رہے گا اور یہ شتبشہ نقشتر میں رہے گا تو آپ کا اور اچھا فل دینے والے اگلے سال جب یہ شنی گروہ کی نقشتر میں جائے گا آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو کیا راج جس کو کہتے ہیں یوگ اتپن کرے گا کیونکہ گروہ کی راشی ہیں ہی آپ کی ہیں ایک تو چوتھے باو کی اور فرسٹ آوس کی کیندر باو کی راشی ہیں یہ کتنا آپ کو اٹھا جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ میری بات تو خوش یاد رکھو گے تب اسی طرح یہ شنی جب اپنے نقشتر میں جائے گا دوزار پچیس میں تو وہ کمبراشی میں رہے گا مارچ تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ فل دے گا تو یہ بہت ہی اچھا ہے ایک جس کہتے ہیں سینسکس کا گراف آپ کا دکھ رہا ہے اوپر جانے کے لیے اب آپ کے اوپر ٹائم آ گیا ہے آپ بہت بڑا دن کما سکتے ہو اور دنو راشی کی ساڑھ ستی ختم ہو گئی ہے آپ خوشیاں مناؤ اور بہوان کی پراتنہ کرو جس سے آپ کے جیبونے بہت بڑا چینج آئے آپ کو ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیں اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لاتیں نمشہ